ایک تا ایک تا ایک تا ایک تا ایک تا ہمارے ایک تکیٹ کھنڈا گردی سانہ سائی کھنڈا گردی نہیں چلے گی دوستو میں راہول اکفال اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان آن دولن کا چالیس مدل گاجی پرو بارڈر پہ ہوں بارس ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان اس بھری بارس میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں آٹھ میں دور کی باتچیت آج ہو رہی ہے اور راکھر اس ٹکیٹ جو کسان نیتاں وہ اس پشت کہہ چکے ہیں کہ جب تک بل واپسی نہیں تب تک گھر واپسی نہیں لوگ اپنے آپ کو بچا کر کے ٹینٹوں میں کھڑے ہیں اور اسکنا ہی نہیں ملو ایک طریقے سے کہیں کہ کبھی نہ جھکنے والا آندولن یہاں چل رہا ہے پچھلے چالیس دن سے چل رہا ہے اور ساٹھ کسانوں کی اب تک موت ہو چکے ہیں آندولن میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج آٹھ میں دور کی باچیت میں کیا نکلتا ہے بہت سارے نظارے آپ کو یہاں دیکھنے کے ملیں گے کل بارس تھی اور بارس میں تمام ٹینٹوں میں پانی گھش گیا کپڑے گی لے ہوگے گدے گی لے ہوگے سونے اٹھنے کی ویسطہ سب ختم ہو گئی کھانا نہیں بنا لوگوں کا لیکن کسان پھر بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا کسان ہے کہ سمویدن سیل بنی ہوئی ہے اور کسانوں کی بات کو سننے کو تیار نہیں چالیس ماں دن کسان آندولن کا اور آج آندولن کی بہت ساری خوبصورتیاں آپ کو دیکھنے کو میں نے دکھائی چاہاں بہت بھکشو کا ماملہ ہو وہ انسان پر بیٹھے تھے اور چاہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے بہت سارے مسلم سماس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں یہ بڑی بات ہے ہمارے جیسے ایکٹیویسٹ ہمیں ساتھ سے کہتے رہے ہیں کہ جب تک اس دیش کا ایک منچ پر نہیں آئے گا تب تک پندرہ فیصد دن سورانوں کی بدماسی نہیں رکھے گی یہ مہتون بات ہے میں اپنے چینل پر اکثر اس بات کو اٹھاتا رہتا ہوں آج بہت سارے مسلم سماس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا سپنا لے کر کے وہ ساندورن میں سریکھ ہونے کے لیے ہیں چاچا کیا سوچ کر کے ساندورن میں آئے ہیں آپ کسان کا بھلا ہو یہ قانون جو سرکال نے بنائے ہوئے واپس لیا جائیں اور کسان ترقی کرے اس کی مسلم سماس کے لوگ زیادہ نہیں نکل کرتے ہیں مسلم سمال نریشتی اکیت صاحب کے ساتھ کندھ سے کندھا ملا کے چل رہا ہے میں ان کے ہاؤس سے پچاس دور رہتا ہوں اور میرے ساتھ اگر وہ یہ کہیں کہ ایک ہزار آج میں آپ ابھی مسلم سماج کے لاؤ تو میں ایک ہزار آج میں اسی ٹائم جمع کر دیتا ہوں میں مجفرنگر سے ان کے ہاؤس سے قریب رہتا ہوں ان کے پاس رہتا ہوں اور قریب دس سال سے میں کسان یونین سے جڑا ہوں کسان یونین کے جب تک بھی چلے گا مہینہ 20 دن 25 دن جتنا بھی اور چلے گا 40 دن اور چلے گا ہم تیار ساتھ سے زیادہ کسانوں کی جان جا چکی ہے یہ تو دور بھاگیا ہے کسان کا بھارت کرسی پردان دیش ہے اور وہ سڑکوں پہ کسان مر رہا ہے تو دور بھاگیا ہے اور کیا سرکار سوچ رہی ہے اس میں کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے جس پرکار سے سرکار جو ہے وہ سمیتن سیل بنی ہوئی ہے سمیتن نین بنی ہوئی ہے سرکار سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور آپ ہے کہ ڈٹے بھی ہیں میں پہلے تو آپ کو بدایی دیتا ہوں کہ آپ مسلم سماسے ہیں اور اس آندورن کا حصہ ہے ابھی تک مسلم سماس نہیں تھا آج میں نے دیکھا یہاں بہت بکشو امیٹ کروادی بہت بکشو بھی تھے اور مسلم سماس بھی ہے لگتا کہ پریوار بن رہا ہے جو اسے سٹو بیسی کا پریوار بن رہا ہے جب تک یہ بل واپسی نہیں لیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی ہماری چاہے جتنے پبلک ہماری سب کی جان چلی جائے ہماری آنے والی نسل اس بل کا لیے مقابلہ کرتی رہے گی جب تک بل واپس نہیں لیا جائے گا ایک مہینہ کا چالی دن کا چالی سال بھی ہو جب تک ہم واپسی یہاں سے نہیں ہٹیں گے کاسکار کا معاملہ ہے اس میں کوئی راجنیدی کا خیل نہیں ہے کاسکار ایک ایسی چیزیں جو پورے ملکوں کا پیٹ بھرتا ہے جمین سے گلہ ہوگا آتا ہے پوری پیداوار کاسکار اپنے خیر سے محنت کرتا ہے گرمی کردی سب کو برداس کرتا ہے عام پبلک کے لیے پوری قوم کے لیے پوری انسانیت کے لیے بلکہ جتنے بھی مخروب ہیں انسانیت جانور بھی کاسکار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی سرکار نے کیا ہے سا واپسی لے لے آندل اسی دن ختم ہو جائے گا سرکار کہہ رہی ہے آپ نکلی کسان ہیں آپ خالستانی ہیں آپ صرف ہریان اور پنجاب کے ہمارا پاکستان سے کوئی لیندے نہیں ہم ہندوستان کے رہنے والے ہم اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے کسان بلکل ہمارا حق ہے ہم اپنے حق کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہم حق کی لڑائی لڑے ہماری لڑائی کوئی لڑی ڈنڈے کی نہیں ہے ہماری بات ہے صرف سرکار اپنا بلواب سے لے اپنے گھر کو چلے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم سماج کے جو ساتھی ہیں وہ کس پرکار سے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب بتائیے کہ جیسے بتایا پور کے وقت ہون ہے کہ وہ جب تک نہیں جائیں گے تب تک بل واپس نہیں ہوگا کسان نیتر راکش ٹکیٹ دو ٹو کہہ چکے ہیں جب تک بل واپس ہی نہیں تب تک گھر واپس ہی نہیں آپ کب تک رہیں گے راکش ٹکیٹ کے ساتھ اور جتنا بھی لمبا ٹائم لگے دو مہینے چھ مہینے دو سال تک بھی گر لگیں گے تو ہم یہاں رکیں گے ہم اس قانون کو واپس کرا کے ہٹیں گے اس سے پہلے ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں آر پار کی بلکل آر پار کی ہوگی آج آٹھ میں دور کی باتچیز چل رہی ہے سرکار جھک نہیں رہی ہے ابھی تو پتن لگا باتچیز چل رہی ہے کیا ہوتا ہے دیکھو سمجھ یہ تو پورے ہی ختم کرنے پڑھیں گے ایک طرف سے شیرے سے تینوں کانون ختم کرنے پڑھیں گے ایم ایس پی پہ گارنٹی دینی پڑھیں گے کانون بنانا پڑھے گا کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی پہ کانون بنانا پڑھے گا لیکن سرکار جو ہے وہ کانون بنانے کے لیے تیار نہیں سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم پر بسواس کیجئے جیلا اپاد دیکھ مجفر نگر کے جب بتائیے آپ مجفر کہاں سے آئے ہیں یہ فنگر سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جونے بل بنائے ہیں کوئی منوشی جانتے ہیں یا جان نکل کہ واپس نہیں ہو سکتا یا ہٹ نہیں سکتا بل بنائے بیٹھ کے ایسے کیسے کانسل کرتے ہیں پھر اپنا بل بنائے لوٹ گے تو بل میں دکھتیا ہے بل میں دکھت ہے بے گھر کر دیں گے تیسری پیڑی مطلب ختم ہی ہو جائے گا بلکل ختم کر دے گی جو سرکاری بل میں دکھو دکھت دیکھوا سلو عام طور سے لوگیں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے نقصان کسان کو ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس سے کسان کو نقصان نہیں ہے اس سے عام جندہ کو نقصان ہے گریب کو نقصان ہے مجدور کو نقصان ہے جو رکزہ چلانے والے ان کو نقصان ہے کیونکہ جب مان لوگ کسان پورے سسٹم کو چلانے والا کسان ہی تباہ ہو جائے گا تو بچے گا کون اس سے اس سے کوئی نہیں بچے گا اس سے کوئی امیر گریب کوئی مادنی ونچید نہیں رہا گا کالک آنون جو پاس ہویا ہے یہ گولامی کی سائیڈ جا رہا ہے وہی جو مغلوں نے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے گولامی کروائی جمتہ ہے پھر انگریوج نے دائی سو سال پہلے کری اب یہ پھر دوارہ گولامی کی طرف جا رہا ہے اور آنے والی پیڑی اتنے پڑی طرح نشت ہوئے گی بہت پڑی طرح گولامی ہے آپ کو آپ کو لگ رہا ہے گولامی کی طرف جا رہا ہے گولامی کی طرف کیسے جا رہا ہے موڈی جی تو کہہ رہے ہیں فکی کے سنبیلن میں کہ میں تو کسانوں کا بھلا چاہتا ہوں مان کی بات میں کہہ رہے ہیں میں تو کسانوں کا بھلا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے موڈی جی پہ بسوات تو کرو نا تھوڑا موڈی جی پہ 6 سال سے کر رہے تو ہی بسوات دیکھ تو لیا ڈی ایش ٹی نوڈ بندی سے کتنا وہ ہوا نوڈ بندی سے کتنا پیچھے چلا گیا ہمارے دن جو کی جو مان مون سینگھ نے کہا ڈالر کے آس پاس پہنچ جائیں گے پہنچنے والے تھے یہ تو پیچھے سے ہی انہوں نے ڈالر کو جو روپیہ تھا اس کو نشٹ کر دیا ڈالر کے آس پاس پہنچنے والے تھے